بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے کرونا سے یومیاں مواد اور مریضوں کی تعداد میں نمائیں کمی ہو گئی ہے انسی اوسی کے جانب سے آجاری کے جانے والے کرونا کے پھیلاؤں کے آداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس ملک بھر میں دس افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ ایک روز میں کرونا کے چار سو ساٹھ نئے قیسز ریپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید اکتالیس ہزار ایک سو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں ریپورٹس کے مضبط آنے کی شرعہ ایک آشاریہ ایک ایک فیصد رہی ہے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سردار عبدالحمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالحمیر آگاہ کیجے گا ناظرین آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کمزور ترین ہوتی جا رہی ہے اس کی چوتھی لہر پاکستان میں اور کرونا امبات اور مریضوں کی تعداد میں نمائیں کمی واقع ہوئی ہے ان سی او سی کی جانب سے آج جاری کے جانے والے کرونا کے پھیلاو کے آداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس ملک بھر میں دس افراد کی زندگیہ نگل چکا ہے عبدالحمیر امائن مائن نے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے سردار عبدالحمیر آگاہ کیجے گا بلکل شمائلہ جو پاکستان میں کرونا وائرس ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے اور نیشنل کا اپریشن این کمانڈ سینٹر جو ہے اس کے مطابق مزیشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے دس مزید افراد انتقال کر گئے اور جو نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کے آدازہ شمار جاری کیے گئے ہیں جو کوئی طور پر ملک بر میں اور چار سو ساٹھ نئے کیسید رپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک بر میں ایک ازار چواریس افراد کی حالت جو ہے پشویشناک بتایا جا رہی ہے اور پاکستان میں کرونا کے مصبت کیسید کی شرعہ جو ہے ایک اشاریہ ایک ایک قیصد ہو چکی ہے جی ٹیک ہے بہت شکریہ سدار عبدالحمیر تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے